الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على سید المرسلین اما بات فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کیا رسول اللہ وعلیٰ لکھ واصحابی کیا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کیا نبی اللہ وعلیٰ لکھ واصحابی کیا نور اللہ میرے میتھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دارالفتائیل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ اس مختصر سے وقت میں جو سلسلام لے کر حاضر ہوتے ہیں آپ کی کالز ہوتی ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور دارالفتہ علیہ السنت کے عالم دین اسلامی بھائی کے جوابات ہوتے ہیں کل سلسلے میں ایک کال ہوئی تھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آج لے لیں اور پھر مزید کالز کا سلسلہ شروع کریں حضور سوال یہ ہے کہ کل جو ہوا تھا سوال ایک اسلامی بھائی ہے غالباً وہ عرب امارات میں رہتے ہیں وہاں بھی کچھ پراپرٹی ہیں یہاں بھی کچھ زیورات ہیں دوروں طرف شاید کاروبار بھی ہوگا تو کس جگہ کے حساب سے وہ زکاة نکھا لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین زکاة کے حوالے سے جس جگہ پر مال ہوگا اس جگہ کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اب جیسے پاکستان کے اندر ان کی جو پراپرٹی ہے تو اس پراپرٹی کا اعتبار اس کی مالیت اس کی قیمت کے اعتبار یہاں کے لحاظ سے رکھا جائے گا یہ نہیں کہ یہ عرب امارات میں ہیں تو وہاں پر اتنے گز اتنے مرلے ان کی جگہ ہوتی تو وہاں پر کتنے کی ہوتی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا یہاں پر ہوگا اور جیسے ترانگر ان کے زیورات یہاں پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں جس شہر میں ہیں اس شہر میں سونے کا کیا قیمت چل رہی ہے اس اعتبار سے ان کو زکاة کا حساب لگانا ہوگا یعنی جس مقام پر مال موجود ہے اس مقام پر اس کی جو ویلیو ہے قیمت ہے اس کے مطابق زکاة ادا کرنے ہو پھر دونوں طرف کا پلس کر کے پھر زکاة نکالیں گے یعنی جو بھی طریقہ کار ہے زکاة نکالنے کا ویلتھ جو ہے آپ کی پروپرٹی سونا وغیرہ اس کو پلس کر لیں پھر جو چیزیں آپ نے دینی ہیں کرز وغیرہ وہ مائنس ہوگا اور جو طریقہ کار بتایا گیا کہ حاجت اصلیہ سے زائد جو اشیاء ان کو پلس کیا جاتا ہے لیکن یہ آپ نے بڑا اچھا بتا دیا کہ جو چیز جہاں موجود ہے اس کی ویلیو وہاں کی جو مال زکاة جس مقام پر ہے اس مقام پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے چلیں کچھ کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے نمبرز پر ہمیں کال کیجئے اور اپنے سوالات ریکارڈ کرائیے کچھ کالز دے دیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ میرا نام صلی اللہ علیہ وآلہ میرا نام صلی اللہ علیہ وآلہ صدام سے نیت ہے تو نیت ہے میں آپ کا ابھی پروگرام دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیشہ آپ کا دیکھتا رہتا ہوں جو انسان روزے کے اندر بھول میں کوئی چیز خواہ سکتا ہے وہ روزہ ٹھول سکتا ہے یا نہیں ٹھول سکتا بھول میں خواہ لینے سے کیا ہوگا ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے اگلی کال دے دیجئے میرا نام امد صلی اللہ علی قادری ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا ایک بوال ہے کیا ہم منت کی مانی ہوئی رقم صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو شعبہ ہے خدام پاچھت کے لیے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے منت والی رقم خدام المساجد کو دے سکتے ہیں ضرور بتائیں گے اگلی کال دے دیں روزے میں طبیعت خراب ہونے سے روزہ توڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو اگلی کال دے دیجئے باری کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے باری کپڑوں میں نماز کا حکم جی جناب ضرور بتائیں گے آپ کو اگلی کال دے دیجئے میرا نام فاجد علی ہے تو میں ایسے سوال میرا یہ ہے کہ شرابو والی دکان ہے جو ادھر سے وہ لے کر آتے ہیں روزہ افتار کرنے کے لیے سمان ہو جائے دے یا نہیں جائے ہاں شراب والی دکان میرا خیال یہ بیرون ملک سے کال ہوگی جہاں دپارمنٹل سٹور ایسے ہوتے ہیں جہاں شراب بھی بکتی ہے تو وہاں سے افتار کا سامان لانا سدام حسین بھائی تھیجی حضور بھول میں کھا لینے کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا بھول سے کھانا 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 دیکھیں بھولے سے اگر کوئی کھالے جتنا بھی کھالے ٹھیک ہے تو اسی نہ پینا ہے وہ جتنا بھی پی لیں بھولے سے تو اس کا روزہ نہیں چوٹتا حدیث و مبارکہ میں اس کو فرمایا گیا کہ وہ اپنے روزے کو پورا کریں کیونکہ اس کو اللہ تعالی نے کھلایا تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کھلاتا بھی ہے اور روزہ ٹوٹنے بھی نہیں دیتا ٹھیک ہے اب بھول سے کوئی کھالے گا تو اس کا روزہ نہیں چوٹے گا لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی بھول سے کھا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے اندر کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر وہ روزہ دار جو بھول کے کھا رہا ہے اس کے بارے میں دوتے ہیں کہ جب تک وہ بھولا ہوا ہے اور کھا رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں چوٹے گا لیکن جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ کچھ کھا لے گا پی لے گا تو روزہ صحیح طور پر رکھ سکے گا اگر اس نے کچھ نہیں کھایا نہیں پیا تو روزہ رکھنے کی اس میں چونکہ ابھی بھی طاقت نظر نہیں آ رہی اور بعد میں اور مشکت میں پڑ جائے گا تو اگر اس روزہ دار کی کنڈیشن ایسی ہے کہ نہ کھانے کی صورت میں سے وہ رکھ جائے گا اور روزہ پورا کرنے میں اسے کوئی مشکت محسوس نہیں ہوگی تو اس کو بتانا ضروری ہے کیا بات اس میں نوجوان اور بوڑے کا فرق نہیں ہے یعنی تو ہر طرف سے روزہ داری کا بھلا گیا جا رہا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اگلا سوال تھا زاہید علی بھائی تھے مرکز الاولیہ لاہور سے منت کی رقب ہیں ان کی کوئی وہ کہتے ہیں کیا ہم یہ خدام المساجد دعوت اسلامی کے دو شعبہ ہے مسجد بنانے والا اس کو دے سکتے ہیں اب دیکھیں منت کی صورتیں دیکھیں جائیں گی یہ منت واجبہ بھی ہو سکتی ہے مسئلہ نہیں کوئی انہوں نے منت اپنے اوپر لازم کی ہے کہ اگر میرا کوئی مریض ہے وہ بیمار ہے وہ صحتیاب ہو جائے یا کوئی بھی میرا مسئلہ اٹکا ہے وہ حل ہو جائے تو میں اتنی رقم رائے خدا میں دوں گا دوں گا تو یہ صدقہ کرنا واجب ہوگا اس رقم کو یہ مسجد کے تعمیری کام میں صرف نہیں کریں گے یہ کسی شریف فقیر کو وہ رقم پہلے منت والی ادا کر دیں اور اس کے بعد پھر وہ شریف فقیر جب قبضہ کر لیں اب وہ اپنی خوشی سے ان کی ترغیب دلانے پر مسجد میں خرج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ڈائریکلی منت واجبہ کا حکم وہی ہے جو صدقات واجبہ کا ہے کہ اس کو شریف فقیر کی ملک میں دینا ہوگا اس پہ سچا کرنا امید ہے کلیر ہو گیا ہوگا ہمارے زاہید علی بھائی کے لیے روزے میں طبیعت خراب ہو جائے تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں لیکن طبیعت خراب ہونے کی کیفیت دیکھی جائے گی جی اب وہ واقعیت اگر ایسی کیفیت ہو چکی ہے کہ اب اس کو نا کھانے کی صورت میں سخت مشکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جب بیماری ہے وہ بیماری بڑھ جائے گی تو پھر صورتیں بنیں گی ورنہ روزہ اور بھوک اور پیاز کا احساس نہ ہو یہ تو نہیں ہوگا بھوک اور پیاز کا احساس روزے میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب وہ طبیعت کیسی خراب ہے ایس پر کنڈیشن ہی کا جا ہے ایسی صورت میں جیسی کنڈیشن ہے اس حوالے سے رہنمائی حاصل کر لیں دارو لفتہلے سنت ٹھیک ہے اب نارمالی سر میں درد ہے اور نزلہ ہے اور سستی ہو رہی ہے تو اس لئے روزہ توڑ رہی ہے ان صورتوں میں روزہ نہیں توڑیں گی ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے ایک اسلام بے کی قولتی باریک کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے باریک کپڑا جیسے گرمیوں میں عام طور پر پہننے میں مردوں کے بھی پہننے میں آتا ہے کہ وہ باریک کرتا پہنتے ہیں تو وہ عمومن اتنا باریک ہوتا ہے کہ جسم کا خال وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوتی ہے جھلگتی ہے تو ایسا باریک کپڑا کہ جس سے اس کے اندر کی خال بقاعدہ نمائیہ ہوتی ہے اس کا رنگ واضح ہوتا ہے تو ایسا باریک کپڑا پہننا اگر شلوار کی جگہ پہ ہو کہ جس سے رانے چمک رہی ہوں رانے دکھائی دے رہی ہوں گھٹنے ظاہر ہو رہے ہوں تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں بعض اوقات لوگ جو مرد ہیں وہ اگر کرتہ پہنتے ہیں شلوار اس کپڑے کی نہیں بھی ہوتی شلوار نہیں ہوتی تو اب وہ جسم کا جو اوپری حصہ اگر وہ شلک رہا ہے تو اس سے نماز میں کوئی مجائقہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ہمارے یہاں پہ رائی جی عرف میں گرمی میں اس طرح ہلکے کرتے پہننے میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھتا اچھ اب عورت کے لئے کیا حکم ہوگا عورت کا چونکہ سطر مٹ کے مقابلے میں زیادہ ہے ٹھیک ہے عورت کا چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں ان پانچ آزا کے علاوہ پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے اب اتنا باری کا اگر اس نے ڈوبٹا اڑا ہے کہ اس کے بال بھی اس میں سے دکھائی دے رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی اس کی ٹھیک ہے تو اب یہ عورتوں کے لئے تو بہت زیادہ اس میں ظاہرہ احتیاط کی حاجت ہیں مرد حضرات بھی ایسے کپڑے پہنتے وقت یہ دیکھ لیں کہ سطر عورت جو ہے وہ جگہ جو چھپانے کی ہے وہ کہیں ظاہر نہ ہو بہت سوکر جس کے اندر آج کل کوٹن کا سوٹ یہ بہت باریک آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ٹو پیس جو کوٹن کے سوٹ ہیں ان میں عمومن یہ کپڑا انتہائی باریک ہے وہ شلوار کا کپڑا بھی انتہائی باریک ہے استغفراللہ تو ایسی صورتوں میں بہت سے لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں تو ان کی ٹانگیں نمائیاں ہو رہی ہوتی ہیں شلوار کے اندر سے پاؤں پندلی کا یہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا پھر ایسے کپڑوں پہ پسینہ آ جائے نا جیسے ہی کٹن پہ آپ کا پسینہ لگے گا یا پانی لگے گا تو اب تو وہ بلکل سی تھرو ہو گیا بلکل نظر آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح وضو کرتے وقت ان لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے وضو کرتے وقت کونی دھوتے وقت مو دھوتے وقت جب یہ رانوں پہ پانی گرتا ہے تو یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے تو ایسے کپڑوں پہنے نہیں پہننا چاہیے ظاہر ہے کہ نماز کے علاوہ بھی آپ کہیں اپنا سطر جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتے تو امید ہے ہمارے اسلامی کے لئے جواب ہو گیا ہوگا ساجد علی بھائی ہیں اور ان کا سوال ہے کہ شراب والی دکان جو یہ ایسے دپارٹمنٹر در سٹور ہوتے ہیں جہاں پر شراب بھی ملتی ہے وہاں سے افطاری کا سامان لائے تو لا سکتے ہیں دکان اگر ایسی ہے کہ جہاں شراب بھی بکتی ہے اور جوس بھی بکتے ہیں حلال حرام دونوں قسم کے آئیٹمز بکتے ہیں تو آپ حلال اور جائز پاکیزہ چیز خرید کر اگر افطاری کرتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اگر وہ دکان کسی مسلمان کی ہے کہ جو شراب بھی بیچ رہا ہے استغفراللہ اور دیگر جوس کے دبے بھی بیچ رہا ہے اور دیگر حلال چیزیں بھی بیچ رہا ہے تو کسی بھی مسلمان کے لئے شراب بیچنا ناجائز ہے چاہے وہ شراب مسلمان کو بیچے یا غیر مسلم کو بیچے اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کوئی دکان ہے ہی مشہور شراب کے لئے کہ وہ معروفی شراب کی دکان ہے اب وہاں مختصرن کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اب مسلمان کیسی دکان میں داخل ہونا ہاں یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایسی جگہ کہ جو مشہور ہو گئی کہ یہاں پہ شراب ہی بیچی آتی ہے اور یہاں پہ آنے والے شرابی ہی ہوتے ہیں تو ایسے مقام پر جا کر اپنے آپ پہ تحمت لگوانے والی بات ہوگی اب جا کر کوئی حلال چیز خزید رہیں لیکن دکان مشہور ہے شراب کے لئے وہاں پہ آنے جانے والوں پہ تحمت لگتی ہے کہ یہ تو کوئی شرابی جا رہا ہے یہ شراب لے کے جا رہا ہوگا تو ایسے مقامات پر مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے اور ہمیں ان مقامات سے بچنے کا حکوم ہے جہاں پر تحمت ہم پر آئے صحیح صحیح امید ہے کہ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کے لئے یہ کلیر ہو گیا ہوگا اور اگلی قول دیر اتنے سلسلے میں دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے طابق اپنے سنو سے ایک حوال ہے کہ میرے پاس ایک لاکھ روپے ہیں اور وہ ابھی شابان میں آئے اور اس سے پہلے میں صاحب اس قداد ہو چکا تھا اور میرے پاس اگر ایک لاکھ روپے میں خرچ ہو جاتے ہیں تو مختلف جگہوں پر میرے دس ہزار ایک جگہ پر بیس ہزار ایک جگہ پر بینک میں بیسی میں حضرت والدہ سے لینے اگر جمع کیے جائیں تو ایک لاکھ روپے ہو جاتے ہیں ایک سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان سے سال گزرا نہیں ہے تو ان سے زکاة دینی ہوگی کیونکہ میں صاحب اس قداد ہو گیا ہوں بیسی میں سال گزر چکا ہے مطلب یہ بیسی ہے دو لاکھ کی ایک لاکھ کی تو اسے میں سال سے پہلے دیتا آرہا ہوں تو اڑتیس ہزار پانسو پر زکاة ہے لیکن اس سے زیادہ میرے پیسے ہو گئے ہیں اور ہر مہینے جمع کروانے ہوتے ہیں تو کچھ پیسوں پہ تو ہر مہینے کی زکاة ہو گئی سب سے پہلے جو جمع کرائے اس کو ایک سال ہو گیا اور جو اب کروا رہے ہیں اس کو ایک سال نہیں ہوا تو انتے بھی زکاة دی جائے گی بڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے حضور ایک ہی سوال میں اتنی سالی چیزیں آپ نے پوچھ لی ہے بھائی دیکھیں آپ کو کیا جواب ملتا ہے واقعی ہے بہت ٹپیکل آپ کا سوال اگلی کال دیجئے جی میں ترابی کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں جو گھر میں ہم لوگ ترابی کراتے ہیں پانچ وقت کی نماز جمع سے گھر ہوتی اور ترابی بھی گھر ہوتی ہیں اس کے لئے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں یا گھر میں ہو سکتی ہے یا نہیں یسے ہیں آپ کمال کے اسلام اور ہمارے کئی ناظرین اس طرح ہوتے ہیں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں پھر پوچھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے پہلے پوچھنا تھا نا کہ کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے اور ترابی ہے یا ترابی ہے یہ بھی انشاءاللہ پوچھیں گے اگلی کال دے دیجئے پوچھنا ہی تھا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے ہم نماز نماز ادا کر رہے ہیں لیکن صنعہ جب ہم امام صاحب کو اس وقت کرت کر رہے ہو تو اس وقت کیا ہم صنعہ پڑھیں گے یا اس کا مصلاح بھی شاتھ کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ ایک اور کال دے دیں رحمت اللہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بغیر عالم بنے بغیر مفتی بنے کیا یہ بھی درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی گیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلے جناب آپ کے سوالات ہو گئے بہت شکریہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک لاکھ روپے والا جو سوال تھا کہ ان کے پاس ہیں اور کچھ بکھرے ہوئے ہیں اگر جمع کر لیتے تو ایک لاکھ ہے لیکن سال پورا نہیں ہوا پھر ایک دوسرا سوال بی سی والا تھا اس کے اندر اگر ان کے پاس ایک لاکھ روپے تک کی اماؤنٹ بنتی ہے ان کی ملک میں لیکن بیس ہزار ایک کو کرزی ہیں دس ہزار والدہ کو دیئیں پندرہ ہزار کسی کو دیئیں بینک میں رکھیں تو یہ اگستان کی ساری رقموں کو اگر یہ شمار کرتے ہیں اور یہ ایک لاکھ تک بنتی ہے یعنی سارے بابن تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ 38 سے 40 ہزار کے درمیان ہے تو اتنی قیمت یا اس سے زیادہ قیمت اگر کسی کے پاس ہو اور اتنی مالیت پر سال بھی گزر جائے تو ایسے شخص پر زکاة لازم ہوگی اب اگرچہ ان کے قبضے میں مال نہیں ہے لوگوں کے پاس فسا ہوا ہے مال تو زکاة کی ادائیگی کا مطالبہ فل فور سال کے اختتام پر تو نہیں ہوگا لیکن جو جو رقم آتی جائے گی تو ان کو اس کی زکاة نکالنی ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ یہ بھائی جو ہمارے ہیں جن کا ایک لاکھ کی اماؤنٹ پھرسی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے تو یہ سالانہ جو ایک لاکھ پہ دھائی ازار روپے زکاة بنے گی تو یہ ہر سال اس کے حساب سے زکاة ادا کرتے رہیں جب یہ رقم ملے گی تو اب دوبارہ مطالبہ نہیں ہوگا کیونکہ زکاة دے کر فارغ ہو چکے ہوں گے اور ایک ان کے ذہن میں کنفیوجن یہ تھی کہ کچھ مال تو ایسا ہے جس پہ سال گزر گیا ہے اور کچھ مال ایسا ہے جس پہ سال نہیں گزر گیا شابان میں ملا ان کو شابان میں ملا اور ایک مہینہ پہلے ہی ملا اس پہ سال تو گزر رہی ہیں ابھی مہینے باقی ہیں کافی تو یاد رکھیں کہ زکاة کو جو ایک نساب ہے جیسے سونا چاندی روپے پیسے بونڈز مختلف ملکوں کی کرنسی ہو گئی ان میں ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں نے سونا خریدا تو اس کا الگ سے سال شروع ہوگا مہرم سے شروع ہوگا اور جب میرے پاس دس ہزار روپے الگ سے آگئے تو وہ ربیل اول میں آئے تو ربیل اول سے اس کا سال شروع ہوگا ہر آئیٹم کا الگ الگ سال شمار نہیں ہوگا اگر ایسا کرنے لگے تو یہ بندہ ہی پاگل ہو جائے بہت بڑی 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 ساتھ رکھنا مشکل ہو جائے گا تو شریعت متحرہ نے ہمارے لئے آسانی کر دی کیڑا گری بنا دی تو جو بھی چیزیں سمن کے یعنی کیڑا گری میں آئیں گی یعنی سونا چاندی اور مختلف بانڈز کرنسی اور مال تجارت ان سب کا سال جو ابتدان ایک شروع ہو چکا تھا درمیان میں یہ چیزیں اگر بڑھتی چلے جاتی ہیں تو ان کا نیا سال شروع نہیں ہوگا وہ پچھلا ہی مال کا جو سال جس وقت ختم ہوگا ان کا بھی اسی وقت ختم ہوگا اور یہ سب کو کیلکولیٹ کر کے یہ مالیت معلوم کر لیں جو ان کے اوپر کرزہ ہے اس کو مائنس کر لیں جو باقی رقم بچتی ہے جو لوگوں سے لینی ہے ان سب کو شامل کر لیں اور جو بی سی کی رقم لینی ہے یہ بھی اس پر پلس ہو جائے گی بی سی والی رقم جو جمع کراتے جارہے ہیں اور ابھی کھلی نہیں ہے تو وہ رقم بھی اس میں ایٹ کر لیں وہ سب کو کیلکولیٹ کر کے ٹوٹل کر کے چالیس سے ڈیوائیڈ کر کے یعنی اس کا آسان حل جو آپ مکتبت المدینہ نے ایک جو دارالفتہ علی سنت کی رہنمائی سے ایک زکاة کیلکولیٹر فارم شائع کیا ہے غالباً دو روپیا اس کا حدیعہ ہے وہ ضرور حاصل کریں ویب سائٹ پر بھی امید ہے وہ ہوگا اس کو پورا ایک پیپر ہے اب وہ فارم ہے آپ اس کو آپ فل کرتے جائیں جب آپ فل کریں گے آٹومیٹکلی آپ اپنی زکاة بڑی آسانی سے نکال لیں گے یہ بڑی زبردست رہنمائی ہے ہماری تو یہ لیں بھی اور تقسیم کریں تو کئی لوگوں کی مختلف زبانوں میں بتا رہے ماشاءاللہ موجود ہے ویب سائٹ پر موجود ہے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں سبحان اللہ دیکھیں فری آف کاؤس ہمیں دعوت اسلامی سرویسز دے رہی ہے تو یہ ہم انشاءاللہ اس کو حاصل کر لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا اگلا سوال حضور یہ تھا کہ ترابی یہ ترابی ہے یا ترابی ہے اور دوسرا یہ گھر میں پڑھ ہو سکتی ایک نہیں دیکھیں عوام کے زبان پر جو بھی چڑھ جائے اس کو اتارنا مشکل ہوتا ہے تو اصل لفظ ترابی واو کے ساتھ با کے ساتھ نہیں اب یہ ترابی کے حوالے سے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمارے گھر میں تو پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے اور پھر ترابی کی بھی جماعت ہوتی ہے تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جس جگہ یہ رہتے ہیں وہاں قریب میں کوئی مسجد ہے بھی یا نہیں اگر وہاں مسجد موجود ہے اور وہاں کی جماعت چھوڑ کر پھر کوئی گھر میں یوں جماعت کرواتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے مسجد کی جماعت واجب ہے جہاں عشقان رسول کی مساجد وہاں نماز پڑھنا واجب ہے اگر یہ ایسے علاقے میں کہ جہاں پر مساجد ہی نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں یہ گھر پہ جماعت کا احتمام کروارے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ تنہا پڑھنے سے جماعت کروانا بہتر ہے تو ایسے موقع پہ تراوی بھی جماعت کے ساتھ کروائی جا سکتی ہے اچھا اب اگر گھر کے قریب عشقان رسول کی مسجد ہے اور ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر پہ بھی تراوی ہو تو ایسی کوئی صورت بد سکتی کہ فرض جماعت ہم وہاں پڑھنے پھر تراوی آ کے گھر پر پڑھنے اس طرح اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں جیسے اپنے اولاد میں کوئی حافظ ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے تراوی پڑھوں اور اس کو مسجد میں تراوی پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ عشق کی نماز مسجد قریبی عاشقان رسول کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں حافظ صاحب بھی اور یہ سب سامے ہیں اس کے پاس پھر یہ تراوی کے لئے گھر میں آجائیں اور یہاں پہ تراوی کی جماعت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سرارہ اور بالک اس کے پیچھے پڑے نابالک بچہ اگر امام ہو تو اس کے مقتدی بھی نابالک ہی ہوں گے نابالک امام کے مقتدی بالک ہوں تو بالک مقتدیوں کی نماز نابالک کے پیچھے نہیں ہوگی یہ تراوی کے اندر جو ہے وہ کونسپ بہت زیادہ ہے کہ چھوٹے بچے جنہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے لوگوں نے آگے خڑا کر دیتے اور خود پیچھے پڑھتے تو ان کی نماز نہیں ہوگی یہ نماز نہیں نماز نہ پڑھیں یہ ویسے ان کا سنتے رہیں قرآن پاک یہ پیدا ہوگا الگ تراوی پڑھنی پڑھنی پڑھیں گی ہم تراوی اپنے پڑھا کر لیں تراوی چونکہ ہوگی نہیں ہوگی نہیں یہ امید ہے کہ کلیر ہوگیا ہوگا ہمارے اسلام بھائی کو تراوی کی نماز شروع ہوگئی اور فرض نہ پڑھ سکیں تو اب کیا کریں گے یعنی پہنچے فرض تو ختم ہوگا تراوی شروع ہوگئی دائیگی بھی مانی نہیں جائے گی یعنی اگر کوئی سکا تراوی ایشاہ کے فرضوں سے پہلے پڑھ لیں تو وہ تراوی نہیں ہے وہ نوافل ہو جائیں گے دوبارہ پڑھنے پڑھیں گے ایشاہ پڑھنے کے بعد تراوی کا ذمہ باقی ہے تو یعنی اب امام صاحب بے شک تراوی شروع کر چکے ہیں پہلے ہم اپنے فرض سنتیں پڑھ کے پھر تراوی میں شامل ہیں یہ ایشاہ پڑھیں فرض پڑھیں سنت پڑھیں اس کے بعد بھی تراوی کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد جو تراوی کے رکعتیں رہ جائیں وہ بعد میں پڑھ لیں اچھا اب یہ تلوے آفتاب جیسے سورج فجر کا وقت ختم ہوا بیس منٹ تک سجدہ تو منع ہے تو کیا تلاوت بھی بنا ہے قرآن پاک مکروح وقت میں جن وقت میں نماز پڑھنا منع ہوتی ہے تو ان وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہتر ہے کہ نہ کی جائے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اب انہوں نے کہا کوئی کر رہا ہو تو کوئی کیسے سمجھائیں تو اگر وہ آپ کی بات یہ سمجھ جائے کہ بھائی اس وقت میں پڑھنا بہتر نہیں ہے اگر اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے تو سمجھا دیا جائے اگر اس کے بعد ٹائم ہی یہی ہے بعد میں ٹائم نہیں ملتا وہ اپنا یہ حضور بیان کر رہا ہے تو اب اس کو زبردستی رکوائیں نہیں یعنی ناجائز نہیں ہے بہتر نہیں ہے یہ کلیر ہو گیا ورنہ بعض وقت بہت زور کے ساتھ ناجائز ہے حرام ہے وہ یہ سمجھ ایسا نہیں ہے امام صاحب کے ساتھ زہر کی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو سنا امام صاحب تلاوت جہری نماز میں تلاوت شروع ہو گئی اب سنا کیسے پڑھیں گے یہ زہر اور اثر میں چونکہ امام صاحب کی تلاوت کی آواز تو آتی نہیں امام صاحب نے نماز شروع کر دی ہم تھوڑی دیر بعد شامل ہوئے اب ہم سنا پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے جب بھی کوئی مقتدی نماز میں شامل ہوگا وہ پہلی رکعت ہوگا تو امام کے قیرات کرنے سے پہلے پہلے وہ سنا پڑھے گا یہ مغرب فجر اور عشاء میں لیکن زہر اور اثر کا حکم یہ ہے کہ پہلی رکعت میں وہ حکم جانے سے پہلے پہلے بھی وہ سنا پڑھ سکتا ہے جو پہلی رکعت میں شامل ہوگا اس کے لئے حکم ہے یہ نہیں کہ دوسری تیسری میں آیا تو وہ بھی سنا پڑھے گا وہ جب اپنی رکعت پڑھے گا بعد میں امام کے سلام پھیننے کے بعد وہ اس وقت سنا پڑھے گا لیکن پہلی رکعت میں آنے والا شخص زہر اور اثر میں اگرچہ امام اپنی آہستہ قرار سٹارٹ کر چکا ہو پڑھ رہا ہو لیکن یہ سنا پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا تنویر بھائی تھے یوکے لندن سے کیا پانچ وقت نماز پڑھ کے فرض علم سکھے بغیر عالم بنے بغیر مفتی بنے بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے ذرائع بہت سارے ہیں ضروری نہیں ہے کہ عالم بنے گا تو ہی اللہ کو راضی کرے گا تو ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی للہیت کے ساتھ اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی مختصر سے بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی رضا کسی مخصوص عمل پر موقف نہیں ہے کہ جو یہ کام کرے گا تو اس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے گا صحیح اس کی مرضی ہے سالہ سال عبادت کرنے والوں سے راضی نہ ہو اور کوئی مختصر معمولی سا عمل کرنے والے سے راضی ہو جائے صحیح بس بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں غرق ہو کے اس کی محبت میں ڈوب کر آمال بجا لانے چاہیے تو کوشش کریں کہ میں یہ کام کروں تو اللہ راضی ہو جائے اس کی رضا حاصل کرنے کے بہانے تلاش کریں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کوئی موقع مل جائے کہ رب راضی ہو جائے لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی جناب وہ درس نظامی کر لے گا تو وہی اللہ کی خوشتودی حاصل کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کچھ اور کالز دے دیجئے صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں منظور پرونی باب المدینہ کراچی سے ابو امیمہ محمد ساجد تاریخ کر رہا ہوں میرا دلت اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے پاس کام کرنے والی ماسی کو زکاة دے جبکہ وہ مستحق زکاة ہو لیکن زکاة دینے میں وہ ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ میں اس کو زکاة دے رہا ہوں تو یہ میرا کام جے وہ اور اچھے طریقے سے کرے گی تو اس نیت کرنے سے اس کی زکاة پر کیا اثر پڑے گا اس نیت کرنے سے کیا وہ گناہگار ہوگا مزید یہ کہ اگر کسی کو افساری کروانی ہو تو بجائے کسی غریب کو افساری کروانے کہ اپنے پاس کام کرنے والے لڑکے کو افساری کے پیسے دے دی جائیں اس نیت سے کہ یہ میرا کام جے اور اچھے طریقے سے کرے گا تو اس نیت سے اس پر کیا اثر پڑے گا اس حوالے سے رحمہ فرمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اگری کال دیتے ہیں میں پوچھنا جا رہا ہوں یہ جو آپ عظام دینے سے پہلے سلاحات پڑھتے ہیں اس کی توڑی وزاعت کمیزی اس میں یہ جاہد ہے کہ کیا ہے یہ فرض ہے کہ کس طرح پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے یہ سننا تھا یہ پوچھنا جا رہا تھا جو آپ دیتے ہیں منظور کالنی سے ساجد بھائی تھے یہ بتائیے ماسی کو زکاة دے دی اور زکاة کی وہ حقدار بھی ہے تو کیا ہمیں وہ کام بھی اچھا کرے گی فائدہ ہو گیا تو پھر کیا کرنا چاہیے جس کا عمل ہو بے غرص اس کی جزا کچھ اور ہے تو زکاة ماسی اگر مستحق کہ زکاة ہے شریف فقیر کی تعریف میں آتی ہے تو اس کو زکاة دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی لیکن یہ نیت کرنا کہ اس کو زکاة دیں گے تو یہ ہمارا کام اور اچھے انداز میں کرے گی تو یہ زکاة کے اندر یہ نیت نہیں کرنی چاہیے اگرچہ زکاة ادا ہو جائے گی ان کی نیت زکاة کے ادایگی کی ہے لیکن یہ غرص مقصود نہ رکھیں کہ اس کو زکاة دیں گے تو یہ ہمارا کام زیادہ کرے گی یا ملازمین کو افطاری کرائیں گے تو وہ کام دل جمعی کے ساتھ کریں گے تو یہ لالچ نہ رکھیں یہ اپنا کام کریں وہ اپنا کام تیز کری دیں گے نیت یہ نہ ہو نیت اللہ کی رضا کی ہو لیکن اپنوں کو خیال تو رکھنا چاہیے اب دوسروں کو باٹھتا رہے اور اپنے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں جوب کرنے والے ہیں گھر میں کام کرنے والے وہ پریشان ہیں اور بندہ غیروں کو باٹھتا رہے تو اگر وہ مستحق ہیں تو ان کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے جو کسی بھی شخص کے جو متعلقین ہیں اور جتنا قریب متعلق ہوتا رہے گا تعلق اس کا قریب سے قریب ترے اس کو دینے میں ثواب زیادہ ہے بمقابلہ دور والے تو اب یہ کہ اپنے ملازمین ہیں ان کے ضروریات یہ سمجھتا بھی ہے ان کو اس سے کچھ لالج بھی یا لے کچھ سال پورا ہوگا زکاة دے گا تو اس کو چاہیے ان کو زکاة دے بمقابلہ یہ اور کہیں دور کہہ کر بھی زکاة دینا ضرور نہیں ہوتا ایدھی کہہ کر بھی دے سکتے ایدھی کہہ کر بھی اگر کسی نے زکاة دی تو زکاة ادا ہو جائے گی تو امید ہے کہ یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا اور نیت یہ نہ ہو کہ بھئی میرا کام اچھا ہو بہت اچھی بات کیا ہم اپنا کام کر لیں اللہ کی رضا کے لیے اگر وہاں سے رپلائی اچھا ہو جاتا ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال یہ تھا حضور کہ وہ آمیر بھائی تھے ملتان سے سپیر پارٹس کی دکان ہے دکان کی جو اسیسریز ہیں اور دکان جو ہے کیا اس کی بھی زکاة ہوگی دکان کے جو دھنچہ ہے اسٹریکچر درو دیوار اس کے اندر رکھے ہوئے ازباب جیسے مکر میں سٹیبل فرنیچر یہ ان چیزوں کی زکاة نہیں ہوتی اور دکان کی جو مالیت ہے دکان کی جو مالیت ہے لاکھوں روپے کی اس کی بھی زکاة نہیں ہوتی زکاة اس دکان میں جو مال آپ کا بیچنے والا ہے تجارت کے لیے تجارت والا جو مال ہے زکاة اس تجارتی مال پہ ہے اس دکان پہ نہیں ہے اس دکان میں جو فرنیچر آپ نے لگایا ہے اس فرنیچر کی مالیت پہ نہیں ہے آپ نے لائٹیں قیمتی لگائی ہیں ان قیمتی لائٹوں پہ زکاة نہیں ہے اسی طرح فیکٹری ہوتی ہے فیکٹری میں مشینریہ ہوتی ہیں کروڑوں روپے کا سامان مشینری کی صورت میں موجود ہے خود فیکٹری کی اپنی ذات کروڑوں روپے کی ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے جو دھاکہ جو کپڑا اس طرح جو بھی وہاں پہ مال تیار ہوتا ہے سپلائی ہونے کے لئے تو جو بکنے والا مال ہے نا ان سب پہ زکاة ہے مشینری پہ زکاة نہیں ہے دیکھیں یہ کتنی آسانی ہے اور ہمیں علم دین ہو تو بہت سارے میرا خالقی اس حوالے سے مسائل ہر ہو جائیں گے آزان سے پہلے سلام صلاة جو پڑھتے ہیں فرض ہے یہ آزان سے پہلے صلاة اسلام پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی سنت موکدہ مانتا ہے نہ غیر موکدہ مانتا ہے یہ ایک مستحب اور جائز عمل ہے مسلمانوں میں رائج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا فی نفسی اس کا حکم قرآن پاک کے اندر ہے اور اس حکم قرآنی میں کوئی حد بندی نہیں ہے کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے کس حالت میں پڑھنا ہے کوئی اسی پابندی نہیں ہے مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت و شوک کے ساتھ درود و سلام جب چاہے پڑھ سکتا ہے ہاں جن مقامات سے شریعت نے ذکر و اسکار درود و سلام پڑھنے سے منع کیا ہے وہاں پہ نہ پڑھ جیسے نہ پاکی نہ جاست والی جگہوں پہ نہ پڑھ امید ہے کہ کلیر ہو گیا ہوگا کل یاد رہے میرے پیار اسلامی بھائیو ہفتہ وار جبعیرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برا اجتماع اثر سے مغرب ہوتا ہے تو کل ہمارا سلسلہ نہیں ہوگا لیکن ہفتہ وار اجتماع براہ راست نشر ہوگا آپ ضرور اجتماع میں شرکت کیجئے گا بلکہ اپنے قریبی بساجد میں جا کر اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں شرکت فرمائیں جمعہ کے دن انشاءاللہ سلسلہ پھر ہوگا اور یاد رہے کہ آج جن اسلامی بھائیوں کی کالز ہم نہیں چلا سکے انشاءاللہ ہم خوشش کریں گے جمعہ والے دن ان کی کال سلسلہ پہ شامل کریں رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب آج ہم نے جو یاد سنا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے عشرہ رحمت اب ہم سے جدا ہونے کو ہے اللہ کریم اس عشرے میں جو ٹوٹی پوٹی عبادت کی اپنی بارگاہ پہ قبول فرمائے جو ان کے اللہ تعالی کے مقبولین پر اللہ رب العزت نے رحمتوں کی بارش برسائی مولا کریم ان بارش کے قطروں میں ہمیں بھی حصہ اتا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم انشاءاللہ جائیں گے مناجات افطار کی طرف آج عشرہ رحمت کی آخری افطار ہے خصوصی گھڑیاں ہیں دعاوں کی قبولیت کے بناظر ہوں گے امیر علیہ السلد کے ساتھ تیرانشورہ کے پہلے مدنی پھول اور پھر دعائیں ہوں گی ضرور مناجات افطار مدنی شہرل کے ساتھ گزاریں صلو علی الحریب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم